اور اسی صورتحال پر بات کریں گے اس وقت جوان اچکزائی مشیر برائے وزیر ایل ابلوجستان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر جاننا یہ چاہیں گے کہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے یقیناً گوادر کو ایک معاشی حب کی حیثیت حاصل ہے اور اس پر بہت کام ہو رہا ہے لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ جس طرح سے ان تمام اداروں کو ڈیل کیا جا رہا ہے اور خاص پر گوادر ائرپورٹ کی جو صورتحال ہے اس سے ہم جو فائدہ اٹھانا جاتے ہیں اس معاشی حب سے ہم نہیں اٹھا سکیں گے میں اتفاق نہیں کرتا یہ ایک لوکل ائرپورٹ ہے جہاں تک انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بات ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہے یہاں پہ فیسلیٹیز کو اپگریڈ کرنے کی بات ہے یہ چائنہ کی گرانٹ سے بننے جا رہا ہے اس کے لیے چائنیز اسٹیٹ کانسل نے تمام کام کیا ہے پروسس مکمل ہو چکا ہے جون جولائی سے اس ائرپورٹ کو لوکل ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ میں بدلنے کیلئے پورا پروسس کام شروع ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ اس وقت وہاں پہ منیموم فیسلیٹیز ہیں جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے ایک ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے یہ ایک مشکل ہے آرزی جو جلد حل ہو جائے گا لیکن ابھی تک جو گوادر ائرپورٹ ہے وہ اس پہ کام ابھی ہونا باقی ہے رہی یہ کہ لوڈ شیڈنگ اس حوالے سے وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کے لئے کوئی ڈیلیوری ہے وہ آویٹ کیا جا رہا ہے جو لوکل مارکٹ میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 24 آور سے 48 آور میں مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس میں ہم کوئی پیسہ نہیں دینا ہے جی سر 24 آرز میں مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن پچھلے دس دن سے بجلی نہیں ہے اور یقینا یہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک نا اہلی ہے دیکھئے ٹیکنیکلی تو کوئی مشنری خراب ہو سکتی ہے کوئی کمپیوٹر خراب ہو سکتا ہے اور گوادر ایک ایسا ریجن ہے جو ابھی تک ایک ایسے پروسس سے گزر رہا ہے جس کو آبیریڈ ہونا باقی ہے انفرسٹرکچر کمیونکیشن لنکس ابھی بنایا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ تو کام ابھی جون جولائی میں شروع ہونے جا رہا ہے اسی طرح جو ایکسپریس وے ہے وہ بھی ابھی تقریباً اس پر تمام جو کاغذی کروائی ہے سر انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ تو کام شروع ہوگا سر آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں ایک اچھا منصوبہ ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ کام ہوگا لیکن جب تک وہ فولی فنکشنل نہیں ہوتا تب تک تو اس ائرپورٹ کو ہم نے چلانا ہے دیکھ بلکل چلانا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایگزاجریٹ کرنے کے اتنی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل فیسیلیٹیز سسپینڈڈ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کام ہو رہا ہے جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ بہت جلد اس کو سورٹ آؤٹ کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں خدا نہ خاصتہ گوادر ڈوب گیا خدا نہ خاصتہ گوادر کے جو بڑے منصوبیں وہ کٹھائی میں پڑ گئے خدا نہ خاصتہ کوئی اس کے لئے پیسہ ایویلیبل نہیں ہے یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ جو فیزز میں ہم نے کمیٹ کیا ہے پروجیکٹس جس کے کئی سٹیجز ہیں اسی کے مطابق اس کو ہم آگے لے جائیں گے سر اس کے حوالے سے بہت سارے جو مسافر تھے ان کی مشکلات کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے تو ان کی مشکلات کب تک ختم ہو جائیں گی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک وقتی طور پر مسئلہ تھا تو کتنی جلدی اب ان کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں وہاں پر میں بلکل اگریٹ کرتا ہوں افسوس کرتا ہوں جن لوگوں کو ٹیکنکلی بیجلی کے وجہ سے انکنویننس ہوئی ہے یقیناً یہ جو ہے میں ان کے ساتھ ان کی پلائٹ سے میری ہمدردی ہے اور میں اس کے لئے اپولوجی کرتا ہوں یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک لیمٹیشنز ہے آپ کے ایک حد تک ٹکنالوجی پر آپ کا بروسہ ہوتا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے ائرپورٹس میں کبھی کبھی ایک بڑا فیلیر ٹیکنیکل ہو جاتا ہے جس سے ایک انکنویننس آرزی ہو جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی آئے کی اورال پرفارمنس بہت اچھی ہے گوادر کی جو اس وقت ہینڈلنگ انٹرنیشنل علاقے بہت بیسک فیسلٹیز ہیں وہاں پر جو انٹرنیشنل کارگو ہے اور جو پیسنجرز ہیں اور جو پلائٹس ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی جو وہاں پر کمیٹمنٹ ہے جو ہمارا لوکل سٹاف ہے وہاں پر ان کا جو ریزول ہے انہوں جو انرجی دکھائی ہے وہ worth appreciating ہے یہ تو سر ہماری بات ہوگی ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے کچھ وہاں پر ایک ریفٹ بھی ہے کھینچہ تانی بھی چل رہی ہے انتظامیاں کی اور سیول ایوییشن ڈیپارٹمنٹ کی کیا آپ اس سے بھی آگاہ ہیں دیکھیں اب انتظامی لحاظ سے وہاں پر سٹاف ہے ان کا ایک یونین ہوتا ہے ان کے گریوینسز اور شکایتیں ہوتی ہیں یہ کنن منیجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مل بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جائے یہ ہر ائرپورٹ میں ہوتا ہے اور یہ نارمل ہے ہم تو ایسے ماحول میں نہیں رہ رہے کہ ہم کہیں کہ کوئی لوکل جو سٹاف ہے ان کے کنسرنز ہم نہیں سنیں گے یا وہاں کی منیجمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ سٹاف کو خوش رکھنا ان کے مرال کو ہائے رکھنا مشیر بھرائے وزیر علیہ بلوجستان ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کی یہ مشکلات بہت جلد حل ہو جائیں گی